مسیح یسو کے قادر و عزیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں اس سے پہلے ہم نے اپنے بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں پرسوں کے دن خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے اٹھارویں باب کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا انیس ماں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک یعنی کہ باب کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو ضرور اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جوائن کر سکیں سو میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور نکالیں دیٹرانمی اس کا چپٹر نائن استثناء کی کتاب انیس ماں باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے جب خداون تیرہ خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداون تیرہ خدا تجھ کو دیتا ہے کارٹ ڈالے اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے تو تو اس ملک میں جسے خداون تیرہ خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تین شہر اپنے لئے الگ کر دینا اور تو ایک راستہ بھی اپنے لئے تیار کرنا اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداون تیرہ خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے تین حصے کرنا تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی اداوت رکھے مار ڈالا ہو مثلا کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہارہ ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخ کٹے اور کلہارہ دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کو جا لگے اور وہ مر جائے تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غزب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے حالانکہ وہ واجبل قتل نہیں کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی اداوت نہ تھی اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے تین شہر الگ کر دینا اور اگر خداون تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سکھائی تیری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے اور خداون اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے تو تو ان تین شہروں کے علاوہ تین شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا تاکہ تیرے ملک کے بھیج جسے خداون تیرا خدا تجھ کو مراز میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے اداوت رکھتا ہوا اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو تجھ کو اس پر ذرا ترس نہ آئے تو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو تو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری مراز کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دو گواہوں یا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جگڑا ہو خداون کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے کازیوں کے آگے کھڑے ہو اور کازی خوب تحقیقات کریں اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہ ہی تم اس کا کرنا اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے جان کا بدلہ جان آنک کا بدلہ آنک دانت کا بدلہ دانت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہوں خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے انیس میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک یعنی کہ باپ کے آخر تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پورے ٹاپک پہ جو ہے وہ پورے چپٹر میں تین قسم کے ٹاپک پر بات کی گئی ہے سب سے پہلے جو ہے پہلی آیت سے لے کر تیرہویں آیت تک یہاں پر پنہ کے شہروں کے تعلق سے سکھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ پہلے بھی سکھا چکا ہے لیکن ملک کے کنان میں انٹر ہونے سے پہلے پرامیس لینڈ میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ان کی دوہرائی جا رہی ہے ان کو ساری چیزیں جو ہے ریوائز کرائی جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ چودویں آیت تھی ہے صرف ایک آیت جہاں پر قدیم حدود کا احترام جو ہے وہ سکھایا گیا ہے اسرائیلیوں کو کہ انہوں نے کس طرح سے احترام کرنا ہوگا اور اس کے بعد پندرویں آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک جو ہے وہ گواہوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے سو تینوں ٹاپک جو ہے وہ بیکار ٹاپک نہیں ہے بڑے خاص ٹاپک ہیں میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آخر تک آپ خداون کے کلام کو سیکھیں گے تو آپ کو ضرور کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا سو آلرڈی پناہ کے شہر کے تعلق سے جو ہے ہم پہلے بھی پاسٹ میں پڑھ کر آ چکے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم سیکھ بھی چکے ہیں لیکن ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ایک اپرچونیٹی ملی ہے کہ دوبارہ سے ہم پناہ کے شہروں کے بارے میں جو ہے وہ سیکھ سکیں پہلی آیت میں تو خداون کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے ملک کا کنان میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے کہ جب وہ ملک کے کنان میں جا کر سیٹل ہو جائیں اس میں داخل ہو جائیں اس ملک کو اپنا بنا لیں جو خداون ان کو دینے والا ہے تو آگے سے کیا ہوگا دوسری آیت میں لکھا ہے تو تو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تین شہر اپنے لئے الگ کر دینا اب یہاں پر تین شہروں کے جو ہے وہ الگ کرنے کی بات کی گئی ہے ملک کنان بنی اسرائیلیوں کو جو دیا گیا تھا اس ملک کے تین حصے کیے جانے کا حکم ملا تھا اور ملک کے تینوں حصوں میں خدا نے کہا تھا کہ ایک ایک شہر جو ہے وہ شہر ہوگا جس کو پناہ کے شہر کے طور پر مقرر کیا جائے گا اب اس پناہ کے شہر کا آگے کیا کام ہوگا اس کے بارے میں آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں لکھا ہے تیسری آیت میں اور تو ایک راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے تین حصے کرنا یعنی کہ بنی اسرائیل ملک کنان کی زمین کو پرامس لینڈ کی زمین کو جو ہے وہ تین حصے کرنا اور پھر اس میں سے تینوں حصوں میں ایک ایک شہر جو ہے وہ الگ کیا جائے گا اور اس کو پناہ کا شہر جو ہے وہ کہا جائے گا آگے لکھا ہے تاکہ ہر ایک خونی وہاں بھاگ جائے یعنی کہ جس کسی کے ہاتھ سے قتل ہو وہاں وہ بھاگ جائے اب قتل یہ نہیں کہ کوئی بھی جس کا دل کرے جسے مرضی قتل کر کے جو ہے وہ پناہ کے شہر میں جائے اور پناہ لے لے خدا نے یہاں پر قتل کو عام کرنے کے لیے یہ بات یا یہ جو ہے رسم نہیں ٹھہرائی تھی یہ خدا نے قانون یا کوئی اصول مقرر نہیں کیا تھا کہ جب جس کا دل کرے جسے مرضی قتل کرے اور جا کے پناہ کے شہر میں داکل ہو اور اس کو وہاں پر بڑی پروٹیکشن مل سکے بلکہ لکھا ہے آگے چوتھی آیت میں اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عدابت رکھے مار ڈالا ہو یعنی کہ ایسے نہیں کہ جس کا دل جسے چاہے مارنے کو مار کر بھاگ جائے بلکہ کسی نے ارادہ بھی نہیں کیا کسی کی سوچ میں بھی نہیں کہ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر بعد مجھ سے قتل ہو جائے گا اور اس سے قتل ہو جائے کسی بھی حادثاتی طور پر کوئی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آگے یہاں پر چل کر دیکھیں پانچویں آیت میں یہاں پر بھی اگزیمپل بھی دی گئی ہے لکھا ہے مثلا کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہارہ ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخ کاٹے یعنی کہ آدمی نے تو کلہارہ ہاتھ میں جو ہے وہ درخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہے لیکن اب ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے لکھا ہے اور کلہارہ دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کے جا لگے اور وہ مر جائے تو یہاں ایسی کنڈیشن میں آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں اب کسی سے بھی اگر کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے دل کی خوشی سے اپنے دل کی خواہش سے ایکسیڈنٹ نہیں کرتا کبھی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم سفر پہ نکل رہے ہیں ہمیں کئی حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے اگر اپنے دور کی بات کریں یہ تو اسرائیلیوں کا دور تھا جہاں کلہاریوں کا یہ سارے کام عام ہوتے تھے ہم اپنے دور کی بات کریں تو آج اگر کسی سے بھی یعنی کہ کار کے ایکسیڈنٹ میں بھی اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے کوئی مارا جاتا ہے تو اگر کوئی ارادے سے کسی کو قتل نہیں کرتا کسی کا خون نہیں کرتا کسی کا مرڈر نہیں کرتا تو پھر اس کو قاتل نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو پناہ دی جائے وہ سزا کا حق دار نہیں سزا کا حق دار ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو خود جان بوچ کر قصور کرتا ہے اور اگر کسی نے سوچا بھی نہیں کہ میں یہ کوئی قصور کروں گا اور اس سے یہ قصور ہو جائے تو یہاں پر وہ انسان خود بھی بے بس ہوتا ہے وہ خود بھی پچتا رہا ہوتا ہے ہم اگر پاکستان انڈیا کی بات کریں برادر پردیپ میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے دا وی آف ہیون کو سٹارز دیئے ہیں خدا مد آپ کو برکت دے سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مطلب کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ کیا کرتے ہیں بجائے کے جان بچائے جس کی پارٹی بھاری ہوتی ہے وہ اس بندے کو جس سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں ایسے مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ اگلے بندے نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کا نقصان کر کے ہی رہنا ہے سو خداون نے ایسے میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ خوبصورت باتیں سکھائی تھی نصیخت کی باتیں سکھائی تھی اور انصاف کی راستی کی باتیں سکھائی تھی کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ناراستی کی باتیں پسند نہیں کرتا وہ جتنے فیصلے کرتا ہے وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے انصاف کے ساتھ کرتا ہے اور خدا کی اگر اپنی ذات میں انصاف شامل ہے تو خدا اپنے لوگوں کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنا ہے ناراستی کے کام کرنے کی بائبل مقدس ہمیں اجازت نہیں دیتی آگے لکھا ہے چھٹی آیت میں تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوشِ غزب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے حالانکہ وہ واجبل قتل نہیں سو اسی لئے لکھا ہے کہ پناہ کے شہر مقرر کیے جائیں گے کہ اگر کسی سے حادثاتی طور پر کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی کا خون ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے اسی راستے سے جو راستہ اس کے لئے بنایا گیا ہے اس سے پہلے کہ جن کا آدمی قتل ہوا ہے جن کے کوئی عزیز قتل ہوئے ہیں وہ اس کا پیچھا کرے اور اس کو راستے میں ہی مار ڈالے وہ فاراں جا کر پناہ کے شہر میں پہنچ جائے اور وہاں پر پناہ لے سکے کیوں کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تو پھر وہ واجبل قتل نہیں ہے یعنی کہ وہ قتل کے لائق نہیں کیونکہ جب ہم شریعت پر غوار کرتے ہیں جب ہم پرانے اہد کی کلیسیا اور اس کے قوانین کی بات کرتے ہیں ان کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر قتل کا بدلہ قتل تھا لیکن میں دیکھتے ہوں آپ دیکھتے ہیں ہم سیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے خداون یسو مسی نے جو ہے وہ نئے اہد کی کلیسیا کو یہ نہیں سکھایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہو یا جان کے بدلے جان ہی لینی ہے یا آنک کے بدلے آنکھ لینی ہے بلکہ خداون یسو مسی نے سلیپ پر چڑھ کر جو ہے اپنے دشمنوں کی بھی معافی کا اعلان کر دیا ان کی معافی کی دعا کر دی تو خداون نے مجھے اور آپ کو بھی یہ سکھایا ہے کہ اب ہمیں خون کا بدلہ خون نہیں لینا بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی معافی کی دعا کرنی ہے توبہ کی دعا کرنی ہے اور یاد رکھیں اگر ہم کسی کے لیے توبہ کی اور معافی کی دعا مانگتے ہیں اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی وہ اپنی سنگ دلی سے باز نہیں آتا اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا تو اس کا بدلہ اس کا حساب جو ہے اسمان کا خدا خود لے گا سو مجھے اور آپ کو یہاں پر پریشان ہونے کی دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے یسو مسیح نے سب کو معاف کیا مجھے اور آپ کو ہم سب کو مسیح میں ہوتے ہوئے ہر ایک کو معافی کرنا ہے سو پرانے اہد کی کلیسیا میں جو ہے وہ تھوڑی شریعت قوانین جو ہے تھوڑے زیادہ سخت تھے سختیاں بلکہ بہت زیادہ تھی اسی لیے قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا تھا لیکن خداون نے کہا تھا کہ جو قتل کے لائق نہیں جو واجبل قتل نہیں وہ قتل ہرگز نہ کیا جائے کیوں کیونکہ اس نے جو ہے کسی دشمنی کی وجہ سے بھی کسی کو نہیں مارا اور کسی نفرت اور حسد کی بنا پر بھی نہیں مارا بلکہ اچانک حادثاتی طور پر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بندہ مر گیا آگے چل کر ساتھویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تُو اپنے لیے تین شہر الگ کر دینا یعنی کہ ان کو پنا کے شہر کہا جاتا تھا پنا کے شہر خدا نے کہا تھا اسرائیل میں ضرور بنائے جائیں تاکہ انصاف کو قائم رکھا جا سکے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے آگے چل کر دسمی آیت کی طرف آتے ہیں تو لکھا ہے تیرے ملک کے بیچ جسے خدا منگ تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے یعنی کہ ملک کے قنان پرامس لینڈ جو ہے یہ اسرائیلیوں کی کوئی اپنی وراست نہیں تھی بلکہ خدا نے ان کو دیا تھا سو خدا کہتے ہیں جو ملک میں نے تجھے دیا ہے مراز کے طور پر دیا ہے لکھا ہے کوئی بھی جو ہے وہ بے گناہ کا خون نہ بہائے یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے گناہ نہیں کیا اس کو قتل نہ کیا جائے اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے سو خدا نے پرانے اہد کی کلیسیا کو بھی ظلم سے تشدد سے منع کیا تھا اور نئے اہد کی کلیسیا کو بھی ظلم اور تشدد سے منع کیا ہے سو میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملک کنان میں تو نہیں رہ رہے لیکن ہم مسیح میں اپنی زندگی گزارتے اور مسیح کے بدن کا حصہ ہیں سو مجھے اور آپ کو مسیح کے بدن کی عزت کرتے ہوئے جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا آگے چل کر لکھا ہے اگر میں پھر سے دسویں آیت پڑھتی ہو لکھا ہے تا کہ تیرے ملک کے بھی جسے خداون تیرا خدا تجھ کو مراز میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے اور وہ خون یوں تیری گردن پہ ہوگا یعنی کہ اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کا خون کرتا ہے یا بے گناہ کو قتل کرتا ہے تو بے گناہ کا قتل جو ہے وہ اسی کی گردن پہ ہوتا ہے جو اسے قتل کر ڈالتا ہے آگے گیانمی آیت میں لکھا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے اداوت رکھتا ہو اور اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے یعنی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کا قتل کر کے جا کے پناہ کے شہر میں چلا جاتا ہے وہاں پر پناہ لے لیتا ہے تاکہ سزا سے بجھ سکے قتل سے بجھ سکے تو لکھا ہے بارویں آیت میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو اب جس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا اس کو تو پناہ ملے گی لیکن جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے لکھا ہے تو اس کے شہر تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑواں منگوائیں اور اس کے خون کا انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کرے تاکہ وہ قتل ہو اب یہ بڑا سخت قانون تھا پرانے اہد کی کلیسیہ میں ملک کنان میں اسرائیلیوں کے درمیان کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے ضرور وہ بھی قتل ہی ہوگا وہ بھی مارا ہی جائے گا لکھا ہے تیرمی آیت میں ایسے شخص کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے تجھ کو اس پر زیرا ترس نہ آئے بلکہ تُو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اگر کوئی کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر قتل کر دے نفرت کی وجہ سے جیلسی کی بنیاد پر حسد کی وجہ سے تو خدا نے کہا تھا وہ خود بھی قتل ہوگا اور اس طرح سے اس کے خون کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا یہ بڑا سخت قانون تھا اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے دور کے لوگ ہیں سو ہم اچھے اور آسان دور کے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف میں زندگی گزاریں اور کبھی بھی کسی کو دکھ نہ دیں کیونکہ اگر ہم کسی کے جسم کو نہ بھی ماریں اگر ہم کسی کی پیلنگ کو ہرڈ بھی کرتے ہیں تو ہم اس کے جذبات کا تو ویسے ہی گلہ گھون دیتے ہیں جذبات کا خون کر دیتے ہیں سو مسیح میں ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نہ تو کسی کے جسم کو نقصان پنچانا ہے نہ کسی کی پیلنگ کو ہرڈ کرنا ہے کسی کے جذبات کے ساتھ بھی ہمیں کبھی نہیں کھیلنا بلکل نہیں کھیلنا آگے چل کر چودویں آیت میں لکھا ہے تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے یعنی کہ ملک کنان کی بات ہو رہی ہے اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری مراز کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا یعنی کہ کسی بھی معاملے میں کسی قسم کی چیٹنگ نہ کرنا جیسے آج لوگ کیا کرتے ہیں کسی کی جائداد کو لینا ہوتا ہے تو اس کی جائداد کے لیے نقلی ڈاکومنٹس بھی بنا لیتے ہیں اور مختلف قسم کی چیٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کی حدود کو اپنا کر لیتے ہیں سو خدا نے اپنی قوان کے لوگوں کو کہا تھا کہ ملک کنان میں داکل ہو جائیں تو ایسا بھی کوئی کام نہ کریں آگے چل کر پندرویں آیت میں لکھا ہے کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دو گواہوں یا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے اب ایسا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یا یہ برا کام کیا ہے بدی کی ہے تو خداون نے یہاں پر قانون مقرر کیا تھا کہ اس کو سزا دینے سے پہلے جو ہے وہ دو یا تین گواہوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اگر دو یا تین گواہ موجود نہیں ہیں تو کسی ایک ہی انسان کی گواہی پر کسی کا بھی فیصلہ نہ کیا جائے اور کسی کو سزا بھی نہ دی جائے کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے کئی لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا کر گواہ بھی نہیں ہوتے ثبوت بھی نہیں ہوتے پھر بھی انسان کو مرواہ ڈالتے ہیں انسان کو سزا دلوا دیتے ہیں خدا نے اپنی قوم کو ایسے کاموں سے منع کیا تھا لکھا تھا کہ دو یا تین لوگوں کی گواہی ہوگی تو پھر بات سچی سمجھی جائے گی اور اس سے پہلے جب ہم نے سنسال کرنے کی رسم بھی پڑی تھی تو وہاں بھی یہ تھا کہ دو اور تین گواہوں کے بعد جسے کیا جائے گا جو گواہی دیں گے پہلے وہ اسے مارنا شروع کریں گے اور بعد میں باقی عوام آ کر مارے گی آگے چل کر دیکھتے ہیں اس صورتحال میں آگے لکھا ہے سولمی آیت میں اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے یعنی کہ کوئی بھی جھوٹی گواہی دینے کی کوشش کرے تو سترمی آیت میں لکھا ہے پھر وہ دونوں آدمی جن کے بھی جگڑا ہو خداون کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے کازیوں کے آگے کھڑید کیے جائیں اب یہ ان کی فائنل ادالت تھی کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کو کاہنوں کے سامنے کازیوں کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیا جائے ان کی پیشی وہاں پر ہوگی وہی پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اٹھاروی آیت میں لکھا ہے اور کازی خوب تحقیقات کریں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ادالتے ہوتی ہیں جج پوری کاروائی کرواتا ہے پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے سو یہاں پر کازیوں کی ذمہ داری تھی کہ پہلے وہ پوری انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا لکھا ہے انویسٹیگیشن کے دوران اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے جو ایک انسان کو مجرم ٹھہرا رہا تھا اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو اب کیا ہوگا تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا وہ ہی تم اس کا کرنا یہاں صرف سپیسیفک سگے بھائی کی بات نہیں کی گئی یہاں بنی اسرائیل کے سارے قوم کے لوگوں کے لئے کہا گیا ہے یعنی کہ ایک شخص کسی بھی دوسرے شخص کے خلاف اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کو جو بھی انجام بھگتنا ہوگا یہ جھوٹا گواہ جو ہے یہ پھر خود اس گواہ کو اس سزا کو جو ہے وہ بھگتے گا اس انجام کو بھگتے گا اور لکھا ہے اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا اب ہر برائی جس بھی برائی کی بات کی جاتی ہے لکھا ہے اس برائی کو تو اس طرح سے اپنے درمیان سے دفع کر دینا یعنی کہ دور کر دینا خداون کے کلام کا یہاں پر سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی برائی کو اپنے درمیان اپنی قوم کے درمیان اپنے گھرانے میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں کہیں بھی ٹھیرنے مد دینا آج کئی بار انسان لوگ جو ہے وہ گناہ کو برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں کئی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ گناہ کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بدی کی جا رہی ہے لیکن لوگ جو ہے اس پر یقین کرنے نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے لیکن یاد رکھیں اگر کبھی بھی آپ برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں تو خدا کے خلاف آپ یہ گناہ کرتے ہیں خدا کا ہر بار یہی حکم تھا کہ برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا سو نئے اہد کی کلیسیا سے بھی آج خداون یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی بدگوئیاں بدگمانیاں عیب جوئیاں اور ہر قسم کا لالج اور ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ ہمارے درمیان سے دور کیا جائے ان چیزوں کی گنجائش مسیح کی کلیسیا میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے مسیحی گھرانوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے مسیحی زندگیوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے سو خداون کا کلام پہلے اہد کی کلیسیا کو بھی یہی سکھاتا تھا کہ ہر قسم کی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا ہے اور آج نئے اہد کی کلیسیا کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہر قسم کی برائی کو اپنے اندر سے اپنے درمیان سے دفع کر دینا ہے بیسویں آیت میں لکھا ہے اور دوسرے لوگ سن کر دریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے سو یہاں پر سخت سزائیں اس لیے تھی تاکہ دوسرے لوگوں کو خواہ ہو ڈر ہو کہ ایک انسان نے گناہ کیا اور اس کو بھگتنا پڑا اس کا انجام سختی سے بھگتنا پڑا اگر ہم کریں گے تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا سو انجام سے ڈرنے کے لیے لوگ گناہ سے بھاگیں گے اسی لیے ان سخت سزاؤں کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اب تو خداون نے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا چھوڑا ہے اسی لیے اس دور کو ہم فضل کا دور کہتے ہیں ایک کسمی آیت میں آگے لکھا ہے اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے یعنی کہ انصاف کرنے کے لیے کسی قسم کا ترس نہ کھایا جائے بلکہ لکہ لکھا ہے جان کا بدلہ جان آنکھ کا بدلہ آنکھ دانت کا بدلہ دانت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں سو سزا دینے والے کو خدا نے یہاں پر مقرر کیا تھا اور اس کے لیے لازم ٹھہرایا تھا کہ گناہ گار پر کسی قسم کا جو ہے وہ ترس نہیں کھانا قصور وار پر کسی قسم کا جو ہے وہ ترس نہیں کھانا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار گھنانوں کے لوگ جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی ماں اپنے بچوں کی گلتیوں پر گناہوں پر پردے ڈال رہی ہوتی ہیں کبھی بہن بھائی ایک دوسرے کے گناہ پر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں اور جھوٹی گوائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے گھر کا یہ فرد ایسا کر ہی نہیں سکتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا فرد ایسا کرے یاد رکھے خداون کے کلام میں اس بات سے منع کیا گیا تھا یہاں تک کہ اگر ہمارے گھر کا اپنا فرد بھی کسی بدی میں پڑ جاتا ہے گناہ میں پڑ جاتا ہے تو ہمیں اس کی برائی کو اس کی گلتی کو اس کے گناہ کو بھڑاوہ نہیں دینا اگر ہم کسی کی گلتی کو گناہ کو بھڑاوہ دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے قدم کو قدموں کو موت کی طرف اور زیادہ دھکیل دیتے ہیں اور سمجھے یہ دھکا دینے کے برابر ہے کہ جا اور مر جا گناہ کر اور موت کے کمے میں پودھ جا کیونکہ بائیبل مقدس بتاتی ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی اگر ہم کسی کے گناہ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم اس کی طرف دھکیل دیتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں اور اگر ہم کسی کے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ تیری زندگی میں یہ گلت کام پایا جاتا ہے برا کام پایا جاتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دے تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے کا کام کرتے ہیں سو اس لیے مجھے اور آپ کو خداون کا کلام یہ تو نہیں کہتا کہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دیتے ہوئے ترس نہ کھانا کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ پرانے اہد کی کلیسیہ کے لیے تھے البتہ خداون کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں جب ہم کسی کو برا کام کرتے دیکھیں تو ہمیں اس کو جو ہے وہ توبہ کی منادی کرنی ہے ہمیں اسے سکھانا ہے بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے اپنے گناہ سے توبہ کر اور خداون کو اپنی زندگی دے دے کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کسی کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتے ہیں سو یہ خدا کا کام ہے یہی خدا کا حکم ہے یہ وہی منادی ہے جو خداون یسو مسی نے خود زمینی خدمت کے دوران کی اور اسی منادی کو کرنے کا حکم خداون یسو مسی نے مجھے اور آپ کو اور تمام نئے اہد کی کلیسیہ کے ایک ایک فرد کو دیا ہے سو آئے میں اور آپ خداون کے کلام کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جو ہے اس پر بڑے اتیاد سے عمل کر سکیں اور بتیرے لوگوں کو زیادہ سارے لوگوں کو نجات کے پاس لے کر آ سکیں سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ ال اشکروں کے رب اے یحوی یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یسنسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر سیکھ کر اسے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں کو چھو بڑی کسرت سے برکت دے اے باپ اسمانی مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا مجھے بھی برکت دے اور توفیق دے کہ میں تیرے کلام کو اسی طرح ہر روز پڑھتے ہوئے خداون تیرے کلام پر عمل کر سکوں اور حقیقی طور پر کہ اس سے پہلے میں تیرے لوگوں کو بتاؤں کہ تیرے کلام پر عمل کرنا ضروری ہے واقعی تیرے کلام کا عمل میری زندگی میں بھی پایا جا سکے سو خداون ہم جتنے دوے آف ہیون کی فیملی میں شامل ہیں ہر روز مل کر اکٹھے ہوتے تیرے کلام کو سیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی وفاداری میں رہنا سکھا تاکہ ہم تیری وفاداری میں رہیں تیری پاک حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں ترقی کرتے رہیں اسی طرح اے باپ آسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستیں تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اسی طرح اے باپ آسمانی جن لوگوں نے دوے آف ہیون کو آج سٹارز دیئے ہیں ان کے دیئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کر اور اس کے عوض ان کو بڑا اور بھاری عجر بخش دے اے باپ آسمانی میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا the way of even فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنے اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی مناتی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوے اور فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے آپ ضرور خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھیں اور خداون کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین